میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صویرے اندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر تھیری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج 6 سٹمبر ہے ڈیفنس ٹی منایا جا رہا ہے اور رب العالمین کا مجھ پہ بڑا کرب ہے کہ میں نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا اور بہت ہونرابل ہی حصہ لیا تھا اور آئی وز نومیڈیٹڈ پر ستارہ جوڑیت انتہ اپریشن 6 سٹمبر ایک ایسا باقیہ ہے جس کو ہم بڑے لیمیٹڈ سینس میں لیتے ہیں آج کل اس واقعوں کو تقریباً 57 ایئر سے زیادہ ہو گئے ہیں اور آج کل ہائنڈ سائٹ میں لوگ ایسی ترقید کرتے ہیں کہ جی فوج نے کیا پایا اتنی لڑائیاں لڑی اور جنگیں ہوئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے چار لڑائیاں لڑی 47 کی لڑائی میں پورا کشمیر جو آپ کے پاس ہے اور گلکت بلتستان ہے وہ کہاں سے آ گیا وہ عوام جو اس زمانے میں کھڑے ہوئے تھے دوگرا سامراج کے خلاف اور جو سپاہی تھے سیکنڈ برلڈ بار سے آئے تھے اور بعد میں پاکستانی فوج سب نے مل کے یہ آزاد کشمیر کا ایریا اور گلکت جو ہے گلکت اپنے لوگوں نے سپاہیوں نے جو ان کے جانباز تھے انہوں نے لڑکے حاصل کیا تھا یہ پورٹی شکل 65 میں جو امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کوئی جنگ بغیر کسی وجہ کی نہیں ہوتی ہے اور اس جنگ کی وجہ اصل میں ران آف کچھ بنی تھی کچھ ایسی بوسٹے تھی جو انڈین نے قبضہ کھا لیا تھا اس میں پاکستان آرمی نے ریاکٹ کیا تھا نہ صرف ہم نے ان کو قبضہ چھڑایا تھا پھر ہم آگے کامی اندر تک چلے گئے تھے اور پھر اس زمانے میں اس پر فرسٹ انڈو پاکستان بیٹلز تو بڑی ہائپ کریئٹ ہوئی تھی جس میں اُس زمانے میں ہمارے کلیگز تھے بڑے مشہور بھی ہوئے تھے جنرل افریدی جو بعد میں جنرل بنے وہ زخمی ہوئے تھے ناتر پرویز جو بعد میں مینسٹر بھی رہے ہیں یہ لوگ تھے تو ران آف کچھ کیا ایگنیمنٹ ہو گیا لیکن تینشنز برکر آن رہی ہیں اس سے پہلے یہ ہوئے تھا کہ نائنٹین سکٹی ٹو میں انڈیا چائنا کی لڑائی ہوئی تھی اس وقت ایک بڑا گوڑن اپرچونٹی پاکستان کیلئے تھی کہ وہ کشمیر میں باک ان کر جاتے ہیں لیکن اس وقت بھی امریکن پریشر اور رشن پریشر کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا اور یہ باور کرایا گیا کہ یہ نگوشیشن سے ہم اس معاملے کو حل کرا دیں گے بعد میں ایک ڈیلیگیشن بھی آیا کوئی نگوشیشن بھی ہوئی میں شیخ عبداللہ نے غاز بن وزر بھی کیا پاکستان لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا تو دروازے بیٹرنیس ان پاکستان کہ ہم نے ایک گولڈن اپرچونٹی ضائع کر دی تو ایک آپریشن جبرالٹر پلان کیا گیا تھا جو کہ کشمیری اپنے جو موجود تھے مقبوضہ کشمیر میں ان کو اٹھا کر جائے جائے اور آزاندی کی چنگ لڑی جائے تو یہ آپریشن جبرالٹر روسی کا ایک حصہ تھا لیکن چونکہ it was not planned in detail اور جو سائکی آف پیپل اور کشمیر تھی اس وقت وہ پوری طریقے سے ہم اس کو اسٹیبیٹ نہیں کر سکے کیونکہ جو سیکیورٹی فورسز تھی انڈیا کی انہوں نے بڑا بروٹل طریقے سے ان لوگوں کو پریس کیا جنہوں نے کمانڈوز کو یا کسی کو بنا دی تھی چلیں گئے تھے جس پہ انڈیا لیڈرشپ تھی وہ زمانے میں لاز بہر شاستری جو تھے وہ پرائم نیسٹر تھے اور انہوں نے دھمکے دی تھی کہ ہم پاکستان پہ اٹیک کریں گے اپنی ٹائمنگ اور اپنی جگہ کے چھوزیں تھی چھوزیں تھی انہوں نے سیلیکٹ کیا اور ابجیکٹیو ان کا تھا کیچے لہور اور بیدی پلس ون اور سیال گوٹ بائی دی پلس دو دو چھوزیں چھوزیں جو لوگ جانتے ہیں لاہور کا ایریا ان کو بتا ہے ایک سڑھے گادی واگا سے لاہور جس بھی آج کل میں چیک پوست وغیرہ دوسری دوسری ہے واگا لاہور کے علاوہ بیدیاں لاہور سے ایک ایکسز ہے لوڈ ہے اور تیسرا ایکسز جو ہے وہ ہے کھینکرن کسور لاہور تو انڈیا نے اٹیک کیا دو ایکسز پہ لاہور واگا لاہور اور بیدیاں لاہور اور ڈوین دو ڈوین پلاس سے انہوں نے اٹیک کیا اب یہ اٹیک بڑا سڑن تھا لیکن چونکہ ڈوین پلاس سے ہم لوگ قشت تھے تو ہماری سکرین sees würden deployed تھی along the border ahead of the BRB canal. جس کی وہزہ سے ہمیں کچھ تھوڑی وارنگ مل گئی اور بائی مارنگ پاکستان آر بی واس فلی دپلوائیڈ اور اس دو مانے میں لہور میں ایک ہی دیوئین ہوتا تھا جس کو 10 دیوئین کہتے تھے اور پلس ہماری آٹلیری تھی جو سب سے زیادہ ڈیسیف رول اس پہلے رات کو جو پلے کیا ہے وہ تھا آٹلیری نے they completely saturated the enemy with firing جس کی نتیجہ سے کافی ان کے losses ہوئے اور فرس لائی پر پاکستانی air force attacked on both the axes اور سویر دیمیج انہوں نے اڈوانسی کولنگ سے کیا اور دشمن جو ہے بی آر بی کنار کے اوپر آکے رک گیا اور وہیں پہ رہا باقی لڑائی سٹیل میں ہوگی جب تک سیز فائر نہیں ہوئی غالبان بی اس دیسا بیس سیٹمبر تک وہ وہیں پہ اس سے آگے نہیں ان کو آنے دیا گیا دوسری طرف میں چونکہ ایک ہیوی رجمنٹ میں تھا ہماری دو بیٹریز ڈیپلائیڈ تھی باغہ سیکٹر پہ اور میدیاں اور والا کو کور کر رہی تھی ایک ہماری جو بیٹری گانز کے تھی وہ میرے پاس تھی اس کو آرڈر ملا کہ ہمیں قصور سیکٹر پہ جانا ہے تو میں پانچ کی رات کو گانز کو لیں گے قصور چلا گیا اور فرس لائی پر جب فائر شروع ہوا ہے تو ہم ڈیپلائے ہو چکے تھے اور ہم نے پھر ان کو کانٹر کیا ہے دشمن کو تو جب نہور کا یہ واقعہ ہوا ہے تو پھر پاکستان نے اپنا جو offensive جو پہلے سے بلینڈ تھا اس کو کھینکرن قصور کھینکرن برڈوہ امرو سر یہ ہمارا objective تھا امرو سر اس میں یہ تھا کہ we captured this area up to amrasar اور ہم جو advancing column تھے ان کے واگا اور بیدیاں سیکٹر کے ہم ان کو پیچھے سے کاٹ دیتے ہیں successfully operation has planned گیا اور ہم نے کھینکرن اگلے دن تک کابل ہو گئے تھے اور we were moving on valdoa by d plus two d plus one کی night d plus two کی morning جب indians attacked shalcoat تو پر فورس ہمیں جو ہے اپنی فورس کو بڑی تھوڑی فورس تھی ہمارے پاس یہ ہی ٹرپس تھے تو یہاں سے آمر کو نکال کے سیالکوٹ بھیجنا پڑا because there was a armor attack اور بعد میں آپ نے پڑا بھی ہوگا کہ the سب سے فیرس بیٹل after world war جو ٹینک بیٹل چوینڈا میں ہوئی وہ اس area میں ہوئی تو بہرحال پاکستان managed to stall that attack also بہر لنبی ہو جائے گی میں اب اس کا جو strategic implication کی بات کرتا ہوں کہ جنگ جیتنا اور بیٹل جیتنے میں فرق ہوتا ہے بہت ساری بیٹلز ملکے ایک جنگ بنتی ہیں جنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے کوئی بھی قوم اگر یعنی جس کو کہتے ہیں to go to war کا راستہ بناتی ہے اس کا ایک strategy game ہوتا ہے اس صورت میں انڈیا کا جو strategy game تھا بہت ساری بہت ساری بھی اور اگر یہ خدا نہ کرے ہو جاتا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا نقشہ بدل چکا ہوتا اور پاکستان آرمی نے چھوٹا ہونے کے باوجود تھوڑا ہونے کے بعد جو بڑی بریوری سے اس کو کاؤنٹر کیا جس میں آرٹیلری، ائر فورس، پوری پاکستانی فوج کا انتہائی سپیکٹیکلر رول رہا ہے جو پوری دنیا نے تعریف کی اب دوسری بات جو آ جائیے جو بڑا امپورٹنٹ رول ہے کوئی فوج اس وقت تک نہیں کھڑا ہو سکتی جب اس کے پیچھے قوم نہ ہو تو اس جنگ میں پوری پاکستانی قوم ایک سیسا دیوار کی طرح کھڑی تھی پیچھے اور کوئی ڈر نہیں تھا لوگوں میں کوئی خوف نہیں تھا اور انہیں ہمیں کٹرول کرنا پڑتا تھا کہ آگے بارڈر ایریا میں نہیں یہاں تک حالت تھی کہ اتحاد میں لوگ لاتھیاں اور ڈنڈے لے کے چل پڑے تھے ان کو روکنا پڑا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ بجھے اپنا ایریا دیکھیں تو یہ ایک جذبہ تھا جو سیبیٹی وان میں ہم نے لوس کر دیا تھا اور آج بھی جبکہ دشمن ہماری سرادوں پر بیٹھا ہو گیا ہے دونوں طرف ہمیں اس جذبے کو جاگر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں پولرائزیشن سے پچھنے کی ضرورت ہے سیبیٹی وان میں ہم نے یہ نقصان اٹھایا تھا اور ہمیں سکسٹی فائیو کی جو بار ہے اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے یونٹی فید دیسپلل کی طرف آنا چاہیے تینکیو